وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا قرآن و حدیث کے ماننے والے ہمارے سامنے بیٹھے ہیں قرآن و حدیث کو عزت دینے والے لوگ قرآن و حدیث کے سامنے سر جھکانے والے لوگ سر تصریم خم کرنے والے لوگ اللہ کی بات پر جھک جانے والے رسول کی بات پر نئی آئنٹنے والے لوگ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تمہارے سامنے بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں حدیث دو کتابوں میں ہے یہ ایک مسند احمد میں بھی ہے اور یہ ایک الحادیث السحیحہ جو شیخ البانی کی کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے راوی حدیث عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ہے انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بے شک اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعن اذا کننا فیک فلا علیک ما فاتکہ من الدنیا اربعن غور سے سنیے گا اربعن اذا کننا فیک چار باتیں ایسی ہیں اگر تمہارے اندر وہ چار باتیں موجود ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی بات نہ بھی ہو تو پھر پریشانی کی بات نہیں ہے اربعن اذا کننا فیک فلا علیک ما فاتکہ من الدنیا اگر کوئی اور چیز چھوٹ رہی ہے تو پھر اتنی فکر کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے چار باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں اور حدیث کی دو بڑی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے پہلی بات جو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جسے زیادہ ہمیں نگرانی کرنی چاہیے جس کے طرف زیادہ ہمیں توجہ دینی چاہیے پہلا لفظ جو اللہ کے نبی کا ہے حفظ امانہ حفظ امانہ امانت میں کبھی کوتا ہی مت کرو امانت میں کبھی خیانت نہ کرو امانت کی حفاظت کرو لوگوں کو دغانہ دیا کرو اللہ اکبر ایک وہ دور تھا میرے بھائی جب ہماری پہچان یہ تھی یاد رکھیے خوم بنتی ہے اپنی پہچان سے خومیں بنتی ہیں اپنی پہچان سے آج اس مسجد میں کھڑے ہو کر آپ سے اگر میں سوال کروں یہودیوں کے بارے میں بتائیے آپ میں سے نمپت فیصد لوگ کہیں گے وہ علم والے لوگ ہیں ان کا علم بہت زیادہ ہے وہ ٹیکنالوجی والے لوگ ہیں ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہے ایک مسلمان بھائی ایسا بھی میرے ساتھ گزرا ہے جسی محلے کے اندر آیا جایا کرتا تھا اس کا کاروبار اسرائیل سے ہوا کرتا تھا اسرائیل کو جانا آنا تھا اس کا یہ ماننا تھا مولی صاحب میں کئی مرتبہ ان کے گھروں میں رہا ہوں اسرائیل میں رہا ہوں ان کے گھروں میں جیا ہوں میں نے ان کو قریب سے دیکھا ہے میں نے یہودیوں کو دیکھا ہے وہ مزاق کے لیے بھی اپنے بچوں کو جھوٹ نہیں بولتے اگر ان کا بچہ بھی رو رہا ہے تو مزاق میں بھی نہیں بولتے خاموش ہو جا میں تجھے چاکلٹ دلاؤں گا میں پلانچیز دلاؤں گا وہ بھولے سے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولتے جو قوم جھوٹ نہیں بولتی ہے جو قوم علم کے اندر آگے ہے جو قوم ٹیکنالوجی کے اندر آگے ہے یہی قوم دنیا میں آگے بڑھے گی یہی قوم دنیا میں نام کمائے گی ایک ہم مسلمان ہیں ہماری پہچان تو یہ تھی سبحان اللہ بہت سالے لوگوں کا ماننا یہ ہے کیرل کی جو مسجد ہے سر امان ماد جس کو کہا جاتا ہے بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے یہ مسجد لوگوں نے ہمیں بنا کر دی مسلمانوں کو غیروں نے بنا کر دی اور اس لئے مسجد بنا کر دی اس لئے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین آج بھی مشہور ہے کئی صحابہ کی قبریں ہندوستان کے اندر موجود ہیں مالک ابن دینار کا نام لیا جاتا ہے تمیم انساری رضی اللہ عنہ کا نام لیا جاتا ہے بہت سارے صحابہ آئے ہیں اس ہندوستان کے اندر اور ان کی پہچان یہ تھی میرے بھائی صحابہ اکرام کاروبار کیا کرتے تھے تجارت کیا کرتے تھے یہ صحابہ اکرام جب جاتے تو لکھ کر رکھا کرتے تھے مجھے فلا آدمی کو اتنے پیسے دینے ہیں فلا آدمی کی امانت میرے پاس موجود ہے اتفاق سے ان کی زندگی ساتھ نہیں دیتی تھی جاتے تھے کبھی راستے میں مر جاتے جب راستے میں مر جاتے تو دوست کو چیٹی دے کر مرتے میرے بیٹے تک چیٹی پہنچا دینا فلا فلا کی امانتیں میرے پاس موجود ہیں وہاں جا کر مرتے بچوں تک ہی پہنچا دیتے میرے بھائی دس سال بعد پندرہ سال بعد یا جب بھی موقع ملتا ان کی اولاد جب ہندوستان کو آئی انہوں نے چیٹیوں میں نام پڑ پڑ کر گھروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر سبحان اللہ ان کی امانتیں پہنچائی ہیں تب ہی جا کر لوگوں نے ان کے لئے مسجد بنا کر دی ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتی آج سے کچھ سال پہلے زیادہ لمبا عرصہ نہیں ہے چالیس پچاس سال کا عرصہ وہ بھی لمبا ہو جائے گا رات کے بارہ ساڑھے بارہ ایک بجے اگر کوئی انسان کسی ریوے سٹیشن میں اترتا تو سب سے پہلے ڈھونڈتا اس آدھی رات کے اندر امانتدار آدمی کون ہے جس کی داڑی لمبی ہے اس کے ساتھ میں سفر کروں گا یہ میرے ساتھ خیانت نہیں کرے گا یہ مجھے دھوکہ نہیں دے گا یہ غدر نہیں کرے گا سبحان اللہ آج دور الٹا ہو گیا ہے آج دور الٹا ہو گیا ہے جو نام مسلمان کا آدمی سنتا ہے اس کی گاڑی میں بیٹنا بھی پسند نہیں کرتا اس کے ساتھ سفر کرنا بھی پسند نہیں کرتا قوم کے اخلاق گرتے ہیں قوم گر جاتی ہے قوم کا علم گرتا ہے قوم گر جاتی ہے قوم جھوٹی بنتی ہے زلیل و رسوہ ہو جاتی ہے